دوستو آج میں لیکن ہوں آپ کے لیے پانچ بیسک نیٹ ورکنگ کی کمانڈز جو کہ نیٹ ورک کو ٹربل شوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ بیسک نیٹ ورکنگ کی کمانڈز ہر ایک کمپیوٹر یوزر کے لیے بہت ضروری ہیں کہ وہ ان کو جانے اور اگر کبھی اس کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں ایشو آئے تو وہ اپنی کنیکٹیوٹی کے ایشوز کو ریزولو کر سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میرے نام ہے مقاس شدری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی فکسٹ ٹی وی یہ تو دوستو میں نے جیسے آپ کو اپنے انٹروں میں بتایا کہ آج ہم نیٹ ورکنگ کی بیسک نیٹ ورکنگ کی ٹربل شوٹنگ کمانڈز کو دیکھنے والے ہیں جس سے آپ اپنے سسٹم کے اوپر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹیز کو ریزولو کر سکتے ہیں دوستو یہ ایسی پانچ کمانڈز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ تقریباً نائنٹی پرسنٹ آپ کے نیٹ ورکنگ کی ایشوز ریزولو کر پائیں گے سب سے پہلی کمانڈ جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے آئی پی کونفگ آئی پی کونفگ یا آئی پی کونفگ سلیش آل یہ ایک ایسی کمانڈ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر اس وقت آئی پی اڈریس موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ کون سا آئی پی اڈریس ہے یہ کمانڈ آپ کو آئی پی اڈریس کے علاوہ اور بھی ڈیفرنٹ قسم کی نیٹ ورکنگ کی انفرمیشن شیئر کرتی ہے جیسا کہ سب نیٹ ماسک ڈیفارٹ گیٹوے اور ڈی این ایس وغیرہ دوسرے نمبر پہ جو کمانڈ ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے این ایس لک اپ این ایس لک اپ بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی آئی پی اڈریس ہے یا کوئی ویب سائٹ کا نام ہے تو وائس ورسا دونوں چیزیں یعنی کہ نیم سے آئی پی اڈریس اور آئی پی اڈریس سے اس کا نیم فائنڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے ملی جی کہ آپ ایک ویب سائٹ کا آئی پی اڈریس جاننا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ فیس بک ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیس بک ڈاٹ کام کا آئی پی اڈریس فائنڈ کریں اور اس کو اپنے راوٹر کے اندر بلوگ کرنا چاہتے ہیں آئی پی کے ذریعے تو اس کے لیے آپ اپنے سی ایم ڈی میں جا کے لیکن نس لک اپ سپیس www.facebook.com لیکن جب انٹر کریں گے تو آپ کو اس سرور کی انفرمیشن مل جائے گی جس کے اوپر اس ڈومین کو ریجسٹر کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا آئی پی اڈریس بھی مل جائے گا کہ اس وقت فیس بک کے کونسے آئی پی اڈریس سے آپ کو ریکویسٹ کا ریسپونس آیا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی آئی پی اڈریس ہو تو اس کا ڈومین نیم جاننا ہو تو بھی اسی کمانڈ سے آپ نس لک اپ سپیس آئی پی اڈریس لیکن انٹر کریں تو آپ کو اس کا ڈومین نیم بھی مل جائے گا نمبر تین پہ دوستو جو ہم کمانڈ دیکھنے والے ہیں وہ ہے پنگ کمانڈ پنگ کمانڈ کیا کرتی ہے پنگ آپ کو کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر موجود کمپیوٹر یا کسی بھی نیٹ ورک نوڈ کی ایکسیسیبیلیٹی بتاتی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سے بیٹھ کے اس وقت وہ ڈیوائس ایکسیسیبل ہے کے نہیں مان لیجیے کہ آپ کے گھر میں کوئی پرنٹر یا کوئی دوسرا کمپیوٹر بھی موجود ہے نیٹ ورک کے اوپر جس کے وہ آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت نیٹ ورک پہ ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ لکھیں گے پی آئی این جی پنگ سپیس آئی پی اڈریس اس کمپیوٹر کا اور انٹر کریں گے تو آپ کو اگر تو اس کا ریپلائی آ رہا ہے اگر وہ ڈیوائس لائیو ہوگی ایکسیسیبل ہوگی تو آپ کو ریپلائی آئے گا ایدروائیز ریکویس ٹائم آؤٹ کا میسیج آپ کو آ سکتا ہے نمبر چار پہ جو کمانڈ ہم دیکھنے والا ہے اس کا نام ہے ٹریس راؤٹ ٹریس راؤٹ کی کمانڈ آپ کو جیسا کہ پنگ کمانڈ آپ کو ایک کنیکٹیوٹی بتاتی ہے بلکل اسی طرح کام کرتی ہے لیکن یہ آپ کو کچھ اڈیشنل انفرمیشن دیتی ہے جیسا کہ جب آپ پنگ کرتے ہیں تو پنگ آپ کو دو طرح کے ریزلٹ دیتا ہے کہ یا تو ڈیوائس ریچیبل ہے یا ریچیبل نہیں ہے یعنی کہ یا تو اس سے ریسپونس آئے گا یا پھر ٹائم آؤٹ ہو جائے گا لیکن اگر ٹائم آؤٹ ہو گیا تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پرابلم کہاں پہ ہے وہاں پہ رول آتا ہے ٹریس راؤٹ کا ٹریس راؤٹ کی جب کمانڈ آپ ایشو کرتے ہیں ٹریس راؤٹ سپیس اور آگے وہ آئی پی اڈریس تو وہ جتنے ہوپس آتے ہیں آپ کے آپ کے کمپیوٹر سے لے کا ڈیسینیشن جس کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں ہوپ بائی ہوپ چیک کرتا ہے یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر سے آپ کے راؤٹر ساکھ آپ کے راؤٹر سے آگے آپ کے آئی ایس پی کے راؤٹر تاک اسی طرح وہ آگے ٹریبل کرتا جاتا ہے فرق دیمپل آپ گوگل کو ٹریس کر رہے ہیں یا فیس بک کو ٹریس کر رہے ہیں تو جتنے راؤٹرز درمیان میں آتے جا رہے ہیں وہاں تک آپ کو ریزلٹس جو ہے ٹریس راؤٹ دکھاتا جائے گا ٹریس راؤٹ سے آپ ایکچولی جان سکتے ہیں کہ ایکچولی پرابلم اگزسٹ کہاں پہ کرتا ہے آپ کے اپنے نیٹرک میں ہیں آپ کے سروس پروائیڈر میں ہیں یا سروس پروائیڈر کے اپسٹریم نیٹرک میں ہیں اپسٹریم نیٹرک سے آپ میری کیا مراد ہے جیسا کہ پاکستان کے اندر پی ٹی سی ال کا آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں لیکن پی ٹی سی ال بھی آگے اگر فیس بک سے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے تو پی ٹی سی ال کسی دوسرے ملک کے ساتھ سنگاپور کے ساتھ چینہ کے ساتھ کسی نہ کسی کنٹری کے نیٹرک کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا اور وہاں سے ہوتا ہوتا آخر میں پہنچے گا فیس بک کے سرور تک تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے راؤٹر میں ایشو نہ ہو پی ٹی سی ال میں ایشو نہ ہو کہیں نیکس ملائشیا میں سنگاپور میں جا کے کہیں پہ ایشو آ رہا ہو تو وہاں سے بھی آپ کو پرابلم جو ہے ٹریس روٹ کے ذریعے پتا چل بائے گا کہ ایکچولی کس خوب پہ جا کے آپ کے نیٹرک جو ہے ڈسکنیکٹ ہویا ہے وہاں پہ پرابلم پانچ میں نمبر پہ جو ہمارے پر اس کمانڈ ہے وہ ہے نیٹ سٹیٹ کی نیٹ سٹیٹ کے کمانڈ آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کے کمپیٹر کے ساتھ کون کون سے آئی پیٹریس کے سیشن اسٹیبلشد ہے یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کی کمانڈ ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ اگر آپ کا سسٹم کمپرومائز ہے انٹرنیٹ کے اوپر نیٹرک کے اوپر آپ کے کمپیٹر کے ساتھ کوئی ایکسٹر سیشن بنے ہوئے ہیں ہائی جیک کسی نے کیا ہوئے ہیں تو یہ کمانڈ آپ کو بہترین انفرمیشن دے سکتی اگر آپ انٹرنیٹ پر کوئی کنیکٹیویٹی نہیں کر رکھی ابھی تک آپ نے کسی قسم کو سیشن اسٹیبلش نہیں کیا پھر بھی اگر آپ نیٹ سٹیٹ کی کمانڈ ایشو کرتے ہیں اور آپ کو ملٹیپل کنیکشنز آرڈی اسٹیبلش نظر آتے ہیں میں اس کے دیر اس سامتنگ رانگ کوئی مائلویر ہو سکتا ہے جو بیک اینڈ پر سیشن بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو ٹربل شوٹنگ میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے نیٹ سٹیٹ کی کمانڈ سے دوستو یہ تو تھی کچھ بیسک نیٹ ورک ٹربل شوٹنگ کمانڈ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہا ہوگا ویڈیو چل گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر اپیتہ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجی تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والے ویڈیو میں سب سے پہلے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ